محطم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی مکمل ہے جس کے اندر انتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا شمس کو ورت جب سورج لپیڑ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُنْ قَدْرَتْ اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْحُوشُ حُشِّرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے وَإِذَا النُفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْعُودَتْ سُئِلَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّزَمْ بِن قُتِلَتْ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی وَإِذَا الصُحُفُ نُشِّرَتْ اور جب آمال نامیں کھولے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِّطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمَ سُعِرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائے جائے گی اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے الْجَوَارِ الْكُنَّسِ چلنے والے چھپنے والے تاروں کی وَاللَّيْلِ اِذَا أَسْعَس اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے بے شک یہ قرآن رسول کریم یعنی جبریل کا قول ہے جو بڑی قوت والے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے وَهَا آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے امین ہیں امانتدار ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون اور اے اہلِ مکہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفَقِ الْمُبِينَ اور یہ نبی تو ان کو یعنی جبریلِ امین کو روشن افق پر دیکھ چکے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو جہان والوں کے لیے نصیت ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمِ تم میں سے اس کے لیے جو بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی مکمل سنی اس کے اندر انتیس آیتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی سنا قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی کہ قیامت کا دن ہونے والا ہے پھر اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ کون لے کر آئے ہیں اور کن پر اتارا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہیں کہ آپ غیب کی باتیں بتانے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا آپ بخیل نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے یہ نصیت ہے جہان والوں کے لیے جو چاہے نصیت حاصل کر لے لیکن جب تک رب نہ چاہے وہ لوگ بھی چاہنے والے نہیں ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی مک کی سورہ ہے اس کے اندر انتیس آیتیں ہیں حدیث کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ سورتوں نے بڑھا کر دیا ہے اسی میں سے ایک سورہ سورہ تقویر بھی ہے سورہ نتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس بابن ومن سورة الواقعہ حدیث نمبر تین ہزار دوستو ستانوے صحیح روایت ہے یہ ان ابن عباس قالا قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا قال شیبتنی ہودن والواقعتو والمرسلات وعمی تسائلون وَإِذَا شَمْسُ قُوِرَت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑھے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہِ حود سورہِ واقعہ سورہِ مرسلات سورہِ امَّا يَتَسَعَلُون اور سورہِ اِذَا شَمْسُ قُوِرَت نے بڑھا بنا دیا ہے ایک اور حدیث ہے سورہِ تقویر کی تلاوت کرنے والا کھلی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھتا ہے جو کوئی بھی تلاوت کرے گا وہ اپنی کھلی نظروں سے قیامت کا منظر دیکھ رہا ہے کہ بالکل قیامت ایسے ہی قائم ہونے والی ہے سورہِ ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس بابن وَمِن سورةِ ازَشْرَمْسُ قُوِرَت حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین تیس یہی روایت ہے یہ عَنِمْنِ عُمَرَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَرَّهُ أَيَّنْظُرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَايُعَيْنِ فَلْيَقْرَ اِذَا شَمْسِ قُوِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءٌ شَقْقَت عبداللہ عبی نمر رضی اللہ حضر نبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے جو کوئی بھی سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا آیت نمبر ایک سے چودہ کی درمیان غور کیجئے قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا ایدہ الشمس کو ورط علی بن نبی طلح نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تفسیر تبری کے اندر ہے جل نمبر ایک صفہ نمبر اکیاسی جب سورج کو تاریخ کر دیا جائے گا اندھیرہ کر دیا جائے گا اس کا معنی یہ ہے اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تفسیر تبری جل نمبر تیس صفہ نمبر اکیاسی اس کا معنی یہ ہے کہ سورج ختم کر دیا جائے گا خطادہ نے یہ کہا کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تبری جل نمبر تیس صفہ نمبر اکیاسی سعید بن جبیر کا کہنا یہ ہے کوویرت کا معنی ہوتا ہے غروب ہو جانے کے ڈوب جانے کے معنی میں ہے ابو سالی کا کہنا ہے کہ اسے ڈال دیا جائے گا تبری جل نمبر تیس صفہ نمبر اکیاسی کے اندر ہے تقویر کا معنی ہے کسی چیز کے بعض حصے کو بعض پر لپیٹنا جیسے امامہ کا لپیٹنا تو کپڑے کو کپڑے پر لپیٹا جاتا ہے چنانچہ کوورت کا معنی یہ بھی ہے سورج کے بعض حصے کو بعض کے ساتھ ملا کر لپیٹ دیا جائے گا اور اسے پھینک دیا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا صحیح بخاری کتاب بدلخل کتاب نمبر 69 باب صفت الشمس والقمر بحسبان حدیث نمبر 3200 حدیث نمبر 3200 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا کیسے لپیٹا جائے گا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اس کے بعد یہ آیا ستارے جھڑ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے وَعِذَ الْقَوَاكِ بُنتَسْرَتْ تارے جھڑ جائیں گے وَعِذَ الْعِشَارُ اُطْطِلَتْ اچھی زور بتائے گی دس ماہ کی حاملہ اوٹنیا بیکار ہو جائے گی اشارون اشارہ کی جمع ہے حمل والی اوٹنیا بھی اس کا حمل بیکار ہو جائے گا گابین اوٹنیوں کا حمل بیکار ہو جائے گا دس ماہ کی گابین اوٹنی کا تذکرہ اس لئے آیا کہ عرب کے یہاں یہ سب سے قیمتی چیز تھی آج کل بہترین بائیک لے لیجئے بہترین گاڑی لے لیجئے بہترین سامان لے لیجئے جب قیامت کا منظر ہوگا تو آدمی یہ تمام چیزوں کو بھول جائے گا جس طریقے سے عرب کے لوگوں کے نزدیک دس ماہ کی گابین اوٹنی زیادہ قیمتی تھی نفیس تھی لیکن قیامت کے منظر کی وجہ سے ہولناکی کی وجہ سے آدمی وہ تمام چیزوں کو بھول جائے گا اس قسم کی اوٹنی کی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا پھر آگے ویز الوحوش وحشرت اور وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے جانوروں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا آپ غور کریں درندے ہوں چرند ہوں پرند ہوں اللہ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 38 اما من دابتن فی الارض ولا طائرین یطیرو بجناحی الا امامن امثالکم ما فررتنا فی الكتاب من شین ثم الى ربهم یحشرون زمین کے اندر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی پرندہ جو اپنے دونوں پر سے اڑنے والا ہو مگر وہ تمہاری ہی مثل ہیں اور ہم نے اللہ محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے ثم الى رب بے ہم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے سب کو جمع کر لیا جائے گا سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 19 وَطَعِرَ مَحشُورَ اور پرندوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور پرندے جب وہ اکٹھا کیے گئے دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندے بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے تو کل قیامت کا دن ہوگا وحشی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا آگے ہے سمندر کو بھڑکایا جائے گا وَعِذَ الْبِحَارُ وَسُجِّرَتْ اور سمندر بھڑکایا جائیں گے اب سمندر کے اندر تو پانی ہے لیکن وہ قیامت کا منظر ہوگا سورہ تور سورہ نمبر باون آیت نمبر چھے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم اللہ تعالیٰ بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھاتا ہے پھر اس کے بعد وَعِذَ النَّفُوسُ وَزُوْ وَجَتْ اور اس کے بعد جانوں کو روحوں کو جسموں میں ملا دیا جائے گا اور روحوں کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا کئی مفہوم اس کے بیان کیے گئے ہیں زیادہ تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مشرب ہم ماکل ہر انسان کو اس کے ساتھ رکھا جائے گا جس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جیسے مومن کو مومنوں کے ساتھ کافر کو کافروں کے ساتھ یہودی کو یہودیوں کے ساتھ عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اکٹھا کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر آٹھ اور نو پر غور کیجئے وَعِذَ الْمَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے دفن کی گئی اب لڑکی کی تو غلطی ہے نہیں لیکن اس سے پوچھا کیسے جائے گا اصل میں یہ سوال اس طریقے کا ہے جس نے بھی دفن کیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے جو دفن کی گئی ہے اس سے پوچھا جا رہا اس بیشاری کی کیا غلطی ہے لیکن جس نے دفن کیا جس نے مارا عرب کے لوگ زمان جاہلیت کے اندر کچھ قبیلے کے لوگ اپنے بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے گاڑ دیتے تھے آپ غور کریں ایک واقعہ پر عرب کے کچھ قبیلے کے لوگ اپنے بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے مار دیتے تھے آج کل لوگ ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں انجیکشن لگا دیتے ہیں کہیں پر لڑکیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ایک واقعہ ایک صحابی کا کس طریقے سے انہوں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا سرانت دارمی اس کے اندر ایک روایت ہے حدیث نمبر دو کے اندر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی تھی بڑی اچھی تھی میں اس کو لے کر گیا میں آر محسوس کیا اور میں کھڑا کھو دنے لگا کھڑا میں نے کھو دا اور اس کے بعد اس کو اس کے اندر ڈالا اور جیسے ہی میں نے ڈالا اس کی آخری آواز تھی یا ابتا اے ابو جان جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو آ گئے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اب نئے سیرے سے اپنی زندگی شروع کرو ایسے سخت قسم کے لوگ تھے بیٹی پرایا دھن نہیں بیٹی اپنا دھن ہے بیٹی باعث زحمت نہیں ہے بلکہ باعث رحمت ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے صحیح مسلم کتاب البیروسلہ کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وزمہ صحابیہو جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کی وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملتا کن کو جس نے بیٹیوں کی صحیح تربیت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے لوت علیہ السلام بیٹیوں والے تھے شعب علیہ السلام کے پاس دو بیٹیاں تھی تو بیٹی باعث رحمت ہے بیٹی باعث زحمت نہیں ہے لڑکے کو لوگ بولتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی لاتھی ہے لیکن بھورا ہونے کے بعد ہم سب کو لاتھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے اس لئے کوئی آدمی یہ نہ سوچے جی میرے پاس کتنی بیٹیاں ہو گئی جی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس لئے آپ غور کریں سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 اللہ ملک السماوات والارض یخلقو ما یشا یحبو لمن یشاو اناثم و یحبو لمن یشاو الزکور او یزوجہم ذکرانو و اناثا و ایجلو من یشاو وقیما انہو علیم قدیر اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے بانج نہیں بنایا اگر بانج بھی بنایا ہوتا پھر بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے غور کریں اس آیت کے اندر پہلے بیٹیوں کا تذکرہ ہے تو اس کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اس لئے ہم اور آپ اپنی بیٹی کو زحمت نہ سمجھے بلکہ وہ رحمت ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا وہ تو ظالم سے سوال ہوگا کہ ظالم نے ایسا کیوں کیا جب مظلوم سے ایسا سوال ہو سکتا ہے تو ظالم سے گمان کر لیجی اللہ ایسا سوال پوچھنے والا ہے پھر آگے غور کیجئے جس نے جو کیا ہے وہ دیکھ لے گا سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر سات اور آٹھ بغور کیجئے جس نے ذرہ برابر نیکی کیا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی کیا وہ بھی دیکھ لے گا آدمی جب مرتا ہے تو اس کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ تمام کے تمام کھول دیے جائیں گے ہر شخص دیکھ لے گا اس کو پکڑا دیا جائے گا پڑھ لے خود اپنا حساب کر لے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیرہ و چودہ پہ غور کیجئے وَكُلَّاِنْسَائِنْ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهُ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرآ کتاب کفا بِنَفْسَكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ہر انسان کو ہم اس کے گردن میں اس کا نام عمال ڈال دیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لئے نکالیں گے کھلی ہوئی کتاب کہا جائے گا اقرآ کتاب اپنا نام عمال پڑھ لے کفا بِنَفْسَكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج کے دن تو اپنے نفس کے لئے خود ہی حساب کرنے والا ہے تو خود ہی حساب کے اعتبار سے کافی ہے خود اپنا حساب کر لے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انچاس وَوَزِعَ الْكِتَابِ فَطْرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاغِرَةً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحْدَا اور کتاب کو رکھا جائے گا نامِ عامال کو رکھا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہیں جو کچھ اس میں ہے اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہے ہیں وہ کہیں گے ہائے افسوس کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو کھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور تمام چیزوں کو وہ اپنے سامنے پائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحْدَا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے سرحاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 19 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَوْ كِتَابِيَا جس کو نامِ عَامال دائیں ہاتھ میں مل جائے تو وہ کہے گا میرے نامِ عَامال کو پڑھ لو سرحاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 25 وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَشْمَالِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا اور جس کا نامِ عَامال بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ کہے گا کاش کے اسے کتاب ہی نہ دیا جاتا تو وہ افسوس کرے گا افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے ایسی حسرت کا کچھ فائدہ ہے جی نہیں آئیے ذرا کچھ حسرتوں پر غور کر لیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے یَا لَيْتَنِي لَمَتْتَخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا صورة فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 28 ہائے افسوس اے کاش ہم فلانے کو دو سنہ بنائے ہوتے ایسی کاش کا کچھ بھی فائدہ نہیں ایسی حسرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں صورة فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27 اے کاش رسول کے ساتھ کوئی اور راستہ نہ بنایا ہوتا آیت نمبر 73 کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا پھر اسی طرح سورہ حضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 یَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهُ وَعَتَانَ الرَّسُولَةً ہائے کاش اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے ہوتے تو ایسی حسرت ایسی ندامت کا کچھ بھی فائدہ نہیں دنیا ہی میں تیاری کر لیجئے سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 40 وَيَقُورُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ اور کافر کہے گا کاشک وہ مٹی ہو جاتا تو ایسی کاشک کا فائدہ کیا ہے آیت نمبر 14 بغور کیجئے عَلِمَتْ نَفْسُمَّا عَحَضَرَتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے ہر شخص کب جانے گا جب بارہ چیزیں ہوگی تب بارہ چیزوں میں چھے چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے اور چھے چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے جب تک بارہ چیزیں نہیں ہوں گی اس کو پتا نہیں چلے گا چھے چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے جس کا تذکرہ جیسے نمبر ایک سورج چاند پہاڑ اوٹنیا وحشی جانور سمندر یہ چھے چیزوں کا تذکرہ ہے یہ بھڑکائے جائیں گے ایسا مسئلہ ہوگا پھر اس کے بعد چھے چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے روحوں کو جسموں میں ملائے جائے گا نمبر ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا نمبر دو نمبر تین آمال نامیں کھولے جائیں گے نمبر چار آسمان کی خال اتار لی جائے گی نمبر پانچ جہنم بھڑکائی جائے گی نمبر چھے جنت قریب لائے جائے گی تو یہ بارہ چیزیں جب ہوگی تب پتا چلے گا انسان کو کہ انہوں نے کیا پیش کیا ہے تو یہ جواب قسم ہیں علمت نفس ما احضرت ہر آدمی جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے تو چھے چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے اور چھے چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے اب آگے گوھر کریں آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر انتیس کے درمیان ہیں تین قسموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائیں ستاروں کی قسم ستاروں کی قسم میں یہ کہا فَلَا اُخْسِمُ بِالْخُنَّس خُنَّس خَنَسَة سے ہے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے ہڑ جاتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ سارے ہی ستارے مراد ہیں یا بعض کہتے ہیں کچھ خاص ستارے مراد ہیں الْجَوَار چلنے والے پھر اسی طرح وَاللَّيْلِ اِذَا عَسَس رات اور اس کے اندھیروں کی قسم اس کے بعد صبح کی قسم اور صبح کی روشنی کی قسم صبح کی جب وہ روشن ہو جائے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس تین قسمیں اللہ نے کھائی ستارے کی قسم رات کی قسم صبح کی قسم کس بات کی رہے اللہ نے قسم کھائی کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ جو جوابِ قسم ہے آیت نمبر انیس میں کیوں کہ یہ اس لیے قسم کھائی اور کہا یہ رسولِ قریم کا قول ہے یعنی جبریلِ امین کا قول ہے جبریلِ امین لے کر آئے ہیں کوئی دوسرا لے کر نہیں آیا اللہ قسم کھا کر کیوں کہتے ہیں اللہ ویسے ہی کہہ دے تو بات کافی ہے لیکن پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جبریلِ امین کی صفت بیان کی گئی مُطَاعِن ثَمَّ اَمِين وہ آسمانوں میں ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے مَلَاِ عَلَىٰ میں ان کی بات مانی جاتی ہے ان کی عزت کا کیا کہنا ان کا احترام ہے اس کے بعد آیت نمبر بائیس میں مَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور تم لوگوں کا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں جیسے اللہ نے کہا سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر چھے اے وہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا آپ مجنون ہیں آپ پاگل ہیں تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں سورہ طور سورہ نمبر باون آیت نمبر انتیز فَذَكِّرُ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونَ آپ نصیحت کیجئے آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ پاگل ہیں نہ آپ دیوانے ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہین ہے نہ مجنون ہیں اس کے بعد آیت نمبر تئیس پر غور کیجئے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ اور بے شک انہوں نے جبریل امین کو دو مرتبہ دیکھا تو یہاں پہلی مرتبہ کا ہے کہ شروع شروع میں مکہ کے اندر انہوں نے دیکھا آسمان کے اندر دیکھا چھے سو پر ہیں اور دوسری مرتبہ جبریل امین کو کب دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو وہاں دیکھا آیت نمبر چوبیس پر غور کیجئے وَمَا هُوَا الْغَيْبِ بِزَنِينَ اور غیب کی باتوں پر وہ بخیل نہیں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے جو پیغام دیا گیا تھا آپ نے پہنچا دیا اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ قرآنِ کریم نصیحت ہے کس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے ہر ایک نصیحت نہیں حاصل کر پائے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور وہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے عدد جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں داخل کرتا ہے اللہ سے دعا کرتے رہے اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے توفیق دی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ